ہاں جی سارے اندھا کی حال چالا ہے ہاں جی سارے ٹھیک ہوں گے تو آج کا آوڈیو بنانے کا مقصد آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو پتائے کہ کچھ تچھ لوگ جو تین سال سے گندگی کر رہے ہیں تین سال سے لگتار جھوٹ بکواس کریکٹر اسیشنیشن اشلیل تفہل آ رہے ہیں چینل پہ اور دوسروں کو بول رہے ہیں کہ یہ گالی دیتے ہیں تو بھئی جو بندہ گالی ڈیزارف کرتا ہے میں اس کو گالی دوں گی اور اپنے نئے سبسکرائبر کو پرانا گیان دوبارہ سے نمک مرچ لگا کے پروائیڈ کرنے والے ہیں تو میں بھی بھئی اپنی جو میری نئی آڈینس ہے تو میں بھی ان کو ساری بات شروع سے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ بھئی کس طرح سے ایک لڑکی کی زندگی پر بات کر دی گی اس کو وائٹی کے لیے اس کا یوز کیا گیا تو شروع سے شروع کروں گی میں بھی لیکن اس سے پہلے میں میں ذرا ایک چیز کو کلیر کروں گی کہ جو بڑا بولا جاتا ہے نا کہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تھی تو پھر میں بھی اس کے ایوج میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس لڑکی کیا تو ایک فیانسی تھا ایک انگیجمنٹ ٹوٹی تھی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو للو ایجنٹ اوف بھنکو بونا ہے اس کی بہن کی تین تین انگیجمنٹ ٹوٹی تھی کیسے ٹوٹی تھی اس سے پہلے کس نے پروپوز کیا تھا اس کو کیسے سائیڈ لسٹ کیا گیا تھا اس سے سب پہ بات کریں گے اور میری آڈیو الٹرنیٹیو ڈیز پہ آتی رہیں گی میں کوشش کروں گی کہ کونٹینیو رکھوں ڈیلی تو نہیں بولتی لیکن کونٹینیو رکھوں گی آڈیو پوری سٹوری آپ کو شروع سے سناوں گی اگزامپل دے دیکھیں تو اس سے پہلے میں کچھ تچھ تچھ لیڈیز کو تھوڑا سا گیاں دینا چاہوں گی پوچھ تچھ لیڈیز جن کو میں بولتی ہوں ڈیجیٹل آر ڈیجیٹل آر بھی کیوں بولیں بھی ڈیجیٹل ونڈیاں یہ ہیں وہ ڈیجیٹل پروس ان کو بڑا ہے کہ ہم بڑے پڑے لکھے ان ایجیٹل لیڈیز کی آج مجھے ایک بات پتا چلی کہ وہ ایجیٹل لیڈیز کا ایک گروپ ہے پرسنل پرائیویٹ چیٹنگ گروپ ہے جہاں پہ نونویج چیٹنگ ہوتی ہے ستر ستر سال کی بڑییاں چالیس پینتیس سے لے کے پچاس سال کے لڑکوں تک لڑکوں کے ساتھ نونویج چیٹنگ کرتی ہے اور وہاں پہ ساری وہ مسکری جنانیاں ساری مسکری ایچے جنانیاں آتی ہے چیٹنگ کرتی ہیں اور پھر جو وہ دنیا کی ریند کھوند بچے کھچے وہ مرد ہے جن کو کوئی موہ نہیں لگاتا یہ ان کو موہ لگاتی ہے سب کچھ لگاتی ہے اور اتنا دودھ پتہ چلے چیٹنگ میں دودھ بیچتی ہیں بھئی میں تو حیران میں تو حیران کہ ستر ساتھ ستر سال کی بول دیتے ہیں توکڑ توکڑ مج جگاں توکڑ بول دیتے ہیں پنجابی میں فنڈر بول دیتے ہیں فنڈر مج جگاں جن کو ٹی کا لگا کے لوگ ان کا دودھ بیچتے ہیں نکال کے دودھ بیچتے ہیں ایسی یہ جانور عورتیں دودھ بیچتی ہیں پتا چلا ہے اب یہ میرا نہیں پتا چلا ہے کہیں سے انفرمیشن ملی ہے تو آپ نے بھی شاید سنی ہوگی کہ ایسی اشلیل تو کرتی ہے کہ بندے ان کو میسیج کر رہے ہیں وہ تھرکی تھرکی نامرد ان کو میسیج کر رہے ہیں کہ ہم کو فلانی فلانی کا دودھ پینا ہے اور یہ آگے سے یہ بڑی حسری ہے ہے اس کو پھر اپلائی کر رہی ہے یہ کیا لکھ رہی ہو کروا دوں گی ہمیں بات کروا دوں گی دلال ہیں بھئی ثابت ہو گیا کہ دلال ہیں اتنی گندی اندر سے لوگوں کو بولتی ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہیں ان کے دل کے چاہ ہے ان کے کپڑے سے بہننے کے چاہ مطلب کہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے کہ ان کی جو دلی خواہشی ہے ان کا مجاگ اڑایا جاتا ہے بھئی تم ستر سال کی تمہارے ٹانگے قبر میں ہیں اور تم لڑکوں کے ساتھ اشلیل باتیں کرتی ہو شرم نہیں آتی چندو شرم نہیں آتی چندو شرم کر گھنڈے جتنے جتنے وہ تیرے مونسٹر دو بیٹے ہیں گھنڈے جن کو کوئی لڑکی نہیں دیتا جن کے لیے تو رشتے کٹورا لے کے مانگتی سے دیئے کوئی تو میرے بھینسوں کو میرے گھنڈوں کو رشتہ کروا دو ہپو پا ٹپ کو رشتہ کروا دو کوئی ان کو لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ بھی تیرے جیسے ہی ہیں جیسی کوککو بیسی کوککو کے بچے تو ان سے رشتہ کون کرے گا وہ تو امچھے سے جانتے ہیں تو شرم کر لے تھوڑی سی جن لڑکوں کے ساتھ تو تُو پھرک پورا کر رہی ہے جن لڑکوں کے ساتھ وہ تیری لڑکوں کے عمر کے ہے تھوڑی سی شرم کر دو جو تیرے لڑکے ان کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ تو مس کریاں کر رہی ہے بڑی تھوڑی شرم کر کبر میں تیری ٹانگیں ہیں اور تجھ کو یہ سب سوچ رہا ہے لوگوں پر تُو باتیں کرتی ہے لوگوں کے تُو کریکٹر اسیسی نیشن ایسے کرتی ہے کہ جیسے تُو آپ بڑی ساتھی سبتری ہے ہم اتنا کچھ باپرے میں نے تو پہلے بھی تیرے بارے میں ویسے اچھا ہی اچھا خاصا گیس لگا لیا تھا تو کیسی عورت ہوگی لیکن اب تو لوگ اور بہت بول رہے ہیں سامنے کہ تو اس طرح کی گندی عورت ہے گندے گروپ بنا کے تم نونویج چیٹنگ کرتی ہو ریند خوند بچے خوچے یہ جو نامرد تھرکی لوگ ہیں ہم کے ساتھ اسی لیے بھائی رہ بھائی اسی لیے اتنا سپورٹ ہو رہا ہے بنکو کا اسی لیے بنکو بھی ایسا ہی تھرکی ہے اس کو ستر کی بھی چلتی ہے ساٹھ کی بھی چلتی ہے پچاس کی بھی چلتی ہے تو گند کے ساتھ میں بولتی ہوں ہمیشہ کہ گند کے ساتھ گند ملا اور روڑی بن گئی یہ وہ روڑی ہے گندی اور پھر وہ نلی نیتا وہ نلی نیتا مالش والی جو نیتاؤں کی مالش کرتی ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ اتنے کم اوٹ والی نیتا ہے کہ کہہ رہے اس کی جمانت جمانت جبت ہے اوی مائی گاڈ اور دھمکی ایسے دیتی ہے سالی جیسے بڑی فنیں کھا ہوتی ہے ارے بھائی تو انڈیا میں بوتل کے لیے بک جاتی ہے انڈیا میں تو شراب کی بوتل کے لیے بک جاتی ہے اور تو باتیں کرتی ہے فرانس کی لوگ تجھے شراب کی بوتل دے کے خرید لیتے ہیں کہتے ہیں کہ سیدھی بوتل دے کے تجھے بستر تک لے جاتے ہیں اوہ مائی گاڈ میں نے کیا بول دیا اوف 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 میری آڈینس میں صرف صرف آپ لوگوں سے سوری مانگوں گی اور کسی سے نہیں اس نیتا سے کوئی سوری سے نلی لیتا سے کوئی سوری نہیں مانگوں گی کہ بھائی جو شراب کی بوتل کے لیے اوف کتنی گر جاتی ہے صرف ایک شراب کی بوتل کے لیے اور لوگوں کو ایڈوائز دیتی ہے لوگوں کو بڑی ایڈوائز دیتی ہے کہتے ہیں پلے نہ پیسہ نہ تیلا کردی ملا ملا پنجابی چگندے ہے پلے نہ تیلا کردی ملا ملا پاس اس کے خود کے کھانے کے باندے پڑے یا مجھے پتا چلا ہے ادھر ادھر سے مانگ کے ادھر ادھر لوگوں کو سمجھ جاؤ سرویس پروائیڈ کر کے پیسے کماتی ہے پھر جا کے کہیں گھر کی روٹی چلاتی ہے اور باتیں دھمکیاں ایسے دیتی ہے کہ جیسے دنیا میں یہ ایک لوٹی نیتہ بچی ہے میں نے پہلے بولا اگر یہ اوقات والی ہوتی ان کی کوئی اوقات ہوتی تو یہ بھنکو جیسے گندے انسان کو سپورٹ کرتی ہوتی ایک تچھ کٹیگری کے نامرد کو سپورٹ کرتی ہوتی کبھی بھی نہیں اگر ان کی کوئی اوقات ہوتی یہ خود دھیلے دھیلے کے لیے بھکاؤں ہیں ان کو کوئی بھی بوتل دے کے خرید لے جاتا ہے اپنے بستر تک لے جاتا ہے میں نے بولا اور ایسے لوگوں کا یہ وہ ہے چارہ ہے میں نے اپنی آوڈیو میں بولا تھا کہ ایک چارہ ہے جو دیکھا ہوا ہے سمجھ لو اب ایک بار بتا دیا بار بار نہیں بتاؤں گی پرانی آوڈیو میں میں نے بتا دیا تو بھئی میں تجھ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ فرانس کوئی خالا جی کا وارہ نہیں ہے کہ تُو آئے گی تجھے کوئی بوتل دے گا تجھے بوتل دے کے فرانس لے آئے گا فرانس بوتل پی کہ تُو ہمارے گھر آ جائے گی تو بوتل پی یا تیری گھتنی مروڑ کے تیری پچھوارے میں نہ دے دی تو میرا نام رچھا نہیں آئی سمجھ ایسے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہے ایسے ہی نہیں بیٹھے چوڑیاں پہن کے کہ تیری جیسے کتے بھی لے آئے اور کچھ بھی کہکے کر کے چلے جائے تو اسے گلت فہمی میں مت رہنا بکا ہوا عرط شراب کی بوتل کے لیے بک جاتی ہے شرم کر اوپر والا بھی پشتارہ ہوگا تجھ کو بیٹی دے کے میں تو اسے بچی کے لیے پریشان ہوں کہ پھر جس کی ماں ایسی ہوگی وہ اپنی بچی کو کیا پروریش دے گی کیا پروریش کرے گی اپنی بچی کا اور جب اس کی بچی بڑی ہوگی تب اس کا حال کیا کرے گی جو خود شراب بھی ہے نشیڑی ہے پتہ چلا ہے نشا وشا بھی کرتی ہے شراب تو پیتی پیتی ہے نشا بھی کرتی ہے دو نمبری عورت اوپ اپنی سپورٹرز کو نئے کارنا میں مطلب نئے مشن پہ لگا دیا ہے کہ پریتو کا بدنام کرو پرانی سٹوریاں چھیڑو جو میں نے تم کو پہلے سنائی ہے وہ سٹوریاں چھیڑو تو ہم سٹوریاں نہیں سنائیں گے میں آپ لوگوں کو سناؤں گی کارنا میں اس کی بہن کے جو کہ سچ ہے میں نے پہلے بولا ہے میرا سچ خود با خود پروف ہوتا ہے اس نے ایک رشتہ مانا ہے ایک نہیں اس کی بہن کے تین رشتے ہوئے تھے سب سے پہلے لومبڑی کا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے لومبڑی کو پرپوز کیا تھا پنکو نے کارٹون نے کارٹون جججہ جو آپ لوگوں کا کارٹون جججہ کارٹون جججہ نے پروک کیا تو اس کی شکل صورت تو میں نے پہلے اپنے چینل پر فوٹوز پرانی اس کی لگائی تھی کیسی اس کی شکل صورت تھی اس کو پسند نہیں تھا تو اس نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا اس نے منہ کر دیا تھا کہ نہیں اس نے پروپوز کیا اس نے منہ کیا تو اس طرح سے رکھا اس کو سائیڈ لائن کر دیا لیکن احضہ اپشن اس کو رکھا مطلب فرینڈ بنا کر رکھا کہ فرینڈ نہیں کہ میں ایسا بھی کبھی سوچتی نوں احضہ فرینڈ ہم ٹھیک ہے فرینڈ فرینڈ مطلب فرینڈ ٹھیک ہے فرینڈ والے اپشن میں ڈال دیا اس کو بھائی والے نہیں فرینڈ والے اپشن میں ڈال دیا صرف پہلی پہلا لڑکا آیا زندگی میں انگیزمنٹ فیانسی جو آپ لوگوں نے ایسا ہوا بنایا ہے کہ پتہ نہیں کسی کی انگیزمنٹ ہوگی ٹوٹ گی تو کیا بہت بڑی بات ہو گئی تھی تو اس کی بہن کی بنکو کی بہن لومبری کی تین تین انگیزمنٹیں ٹوٹی ہیں ایک تو شادی تک فکس کر کے ٹوٹ گئی تھی پہلی انگیزمنٹ کریں لڑکے کے ساتھ گھومے پھرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھومتی تھی پتہ چلا ریسٹورنٹوں میں جاتے تھے ہوتلوں میں جاتے تھے سب کچھ کھلے عام ہوتا تھا ہے اور اس کے بعد انگیزمنٹ ٹوٹ گئی نہیں شادی کرنی پھر اور اس میں سے ایک جو موسٹ ایمپورٹنٹ اس کی ہوئی تھی وہ دلی والا جو بولتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہے بھنکو بھی مانتا ہے کہ ہمارا رشتے دار ہے وہاں تو انگیزمنٹ ہو گئی تھی ان کا جیولی وکیرہ بھی ایکسچینج ہو گئی تھی ہے نا اچھی خاصی مطلب کہ پاکٹھک جنو پنجاب بھی جگہ زندے او ہوگی سی پاکٹھک ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے گھومنا پھرنا اور پتہ چلا کہ وہ دلی والا جو ساسور تھا اس کا مطلب ساسور بنانی ساسور ہی تھا یار وہ کہتے آتا تھا بھنکو کو اور بھنکو کی ممی کو بڑا گھوماتا تھا ہوتلوں میں کھانا کھانے لے جاتا تھا ہمیشہ آتا تھا تو بھنکو کو بولتا تھا اکیلے مطلب اپنی ممی کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے تو ایسا بہت دیر چک چلا اس کا ریزن میں اب بتاتی ہوں کہ وہ انگیزمنٹ ٹوٹی کیوں پھر یہ مطلب اس وقت میں نے اس چیز کو چھپایا تھا آپ لوگوں سے میں سچی بول ہوں میں نے اس چیز کو چھپایا تھا اس وقت کہ کیوں بتانا لیکن چکر کیا ہوا کہ سسر کا آنا کچھ زیادہی شروع ہو گیا اور جب بھی اس نے آنا اب انگیزمنٹ ہوئی تھی ان کی عزت بھی تو ان کو کرنی پڑنی تھی جب بھی آنا اس بھنکو کو بھلا لینا بھولنا کے ساتھ ہمیں اپنی ممی کو بھی لے آنا باہر کھانا کھونا کھلانا بھنکو انہوں کو خود ہوتل میں رہتا تھا تو کیا بات بنی کہ ممی کے ساتھ کچھ زیادہی کھلنے لگیا اور کچھ ایسی غلط حرکتیں کر دی مطلب اپنی طرف سے غلط شو کر دیا کچھ ایسا مطلب انٹینشن اپنی غلط شو کر دی کہ بھنکو کو تو پڑ گئے اپنی کہ بہی بہن کی شادی کریں گے سسر کی نگا تو میری ماں پہ ہے بہن کی سسر کی نگا تو میری ماں پہ ہے تو وہ رشتہ ان کو اس وجہ سے توڑنا پڑا تھا کیونکہ جو لڑکے کا باپ تھا اس کی نیت خراب تھی نیت کس پہ خراب تھی بھنکو کی ماں پہ اب میں یہ نہیں کہوں گی اس میں کہ بھنکو اسی لئے میں نے یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی دیکھ لو میں ان کا اتنا پردہ رکھتی آئی ہوں اس کی ماں کا اور اس نے ہمیشہ ہر بار بولا ہے کہ میری ماں کا کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا میری ماں کا کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا یہاں پہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لو میں نے کبھی اس کی ماں کا کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرا میں نے ہمیشہ اس کی ماں کے بہیوئیر کے بارے میں بولا ہے کہ اس کی ماں کا بہیو بہت گندہ ہے اور جس کو یہ کریکٹر اسیسینیشن بولتا ہے نہیں یہ خود کرتا ہے اپنی ماں کا اپنی ماں کو یہ خود رنڈی بولتا ہے میں کیوں ر نہیں بولوں گی جو یہ بولتا ہے میں وہی بولوں گی جب اس کو بولنے میں شرم نہیں آتی تو ہم شرم کیوں کرے اپنی ماں کو یہ رنڈی بولتا ہے تب اس کی ایج ہوگی 21-22 اب تک بھی بولتا ہے میں تب کی بات کر رہی ہوں 21-22 اس کی ایج ہوگی تو اس کی ماں کو شروع سے ہی وی گلا پہننے کی عادت ہے ڈیپ وی گلا اور اچھے خاصے فٹنگ والے سوٹ پہنتی ہے اس کی ماں تو یہ اپنی ماں کو کیا بولتا تھا کہ تُو اینا ڈیپ گلا پا کے اپنے جیجے نے دکھون چلی اور جیجہ کون ہے اس کا جو نیچے شریک ہے ان کے جو چچے تائیں کیونکہ دونوں تینوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیائی ہیں تو اس کی جو اس کے شریک ہیں وہی اس کے ماں سڑ بھی ہیں دونوں جو سامنے والے گھر میں رہتے ہیں تو جب ادھر جانا کہیں اس کی ماں نے ایسے تیار ہو کے جانا تو اپنی ماں کو ہی بولتا تھا کہ تُو وی گلا پین کے چھاتیاں اپنے جیجے نے دکھون چلی یہ اس کی گندی سوچتی یہ اتنا گندہ سوچتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جو سسرنا بن پایا لومبڑی کا وہ بندہ ٹرائی کرتا تھا اس کی ماں پر جو چیز انہوں نے نوٹس کی اور انہوں نے اپنی طرف سے رشتہ یہ کہہ کے توڑ دیا کہ دلی بہت دور ہے ہماری بیٹی دور چلی جائے گی اس لیے ہم کو نہیں کرنا جب رشتہ آیا تھا تب بھی پتا تھا دیلی سے سب کچھ پتا تھا تب بھی تو اسیپٹ کر لیا گیا انگیزمنٹ ہو گئی جولری چینج ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو وجہ ایکچول میں یہ نہیں تھی یہ بہانہ بنایا گیا دلی کا وجہ یہ تھی کہ اس کا سسر تھرکی تھا اور اس لڑکے کے ساتھ بھی جو لومبڑی ہے اس نے اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کیا اکٹھے گھومنے بھی جاتے تھے باہر بھی جاتے تھے وہی سیم پروسیزر ہوتا تھا یہ بھی ٹوٹ گیا پھر تیسری انگیزمنٹ تیسری انگیزمنٹ نہیں ہوئی تیسرا بھی چکر ہی چلا تھا اس کا جو کی سرینی چڑا جب تیسری ٹوٹی تیسرا میں نے بولا انگیزمنٹ نہیں ہوئی تھی تیسرا چکر تھا جب تیسرا چکر سرینی نینہ چڑا تو لومبڑی کو اپشن یاد آیا پنکو تو لومبڑی کو پنکو اپشن یاد آیا اس نے دیکھا کہ ہاں بھی اس کا باپ سرویس کرتا ہے یہ بھی چلو سرویس کرے گا اور اچھا خاصا گھر ہے کام کھیتی باڑی کا اچھا ہے گھر اچھا ہے فیملی اچھی ہے تو کیوں نہ میں اسی سے پوچھ لوں آپ لوگ بولتے ہو کہ اچھا پریوار ہے سب کچھ سیٹلڈ ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ ایزا اپشن چوز کیا گیا تین تین رشتے ٹوٹنے کے بعد جو پنکو ہے اس کو ایک سائیڈ پہ فرینڈ زون میں رکھا تھا ایک اپشن کی طرح تین رشتے ٹوٹنے کے بعد اس اپشن کو یوز کیا گیا سوری میں پانی پیلوں پیار سے سٹوری بتا رہی ہوں کیونکہ ہم کو تڑکنا بھڑکنا تو ہے ہی نہیں بھڑکیں گے جب بھڑکنے والی بات ہوگی بھڑکیں گے یارش کیوں نہیں بھڑکیں گے لیکن پھر حال تو میں پیار سے بتا رہی ہوں کیونکہ پیار سے ڈھکو بھی ہو کہ ان کی جو سچائی چھتر مار مار کے باہر لے کے آؤں گی ساری بتا چکی ہوں اب تو میں بہتی رسپیکٹفل وے سے رکھ رہی ہوں ساری باتیں اگر پھر بھی بولتا ہے گالیاں دیتی ہے تو پھر میرا کوئی قصور نہیں یہ گالیاں ڈیزارو کرتے ہیں تو پھر موں سے اپنے آپ نکلاتی ہیں تو پھر اس کو اپشن یاد آئی پھر اس نے اس سے بات کی اور وہ تو وہی بچارہ ٹوٹی ہوئے دل والا آشک اس نے فٹ سے ہاں بول دی اس لڑکی نے وہاں میں اپنا اُلو سیدھا کیا اس نے یہ دیکھا کہ گھر بار اچھا ہے اب بدنامی تو ہوئے گئی ہے کیوں اس کی خود کی سگی چاچی تھی نا جو بھنکو کی خود کی سگی چاچی جب بھنکو کے ساتھ رشتہ ہونے کے بعد انہوں نے لڑڈو بھیجے ہیں سری کے والوں کے گھر خود کی سگی چاچی نے بولا تھا کہ یہ لڑڈو پکے ہیں کے کچھے ہیں مطلب کہ اب رشتہ پکا ہے کہ ٹوٹے گا تو نہیں مطلب اتنی ان کی گاؤں میں اولیڈی بدنامی ہو چکی تھی کہ دو دو تین تین رشتے ہو کے ٹوٹ چکے ہیں تو یہ بھی پکا ہے کہ کچھا ہے کہیں پہلی رشتوں کی طرح ٹوٹ کنے جائے گا اگر نہیں ایسا ہوا تھا تو مجھے بتا دے بڑے آج کل کسمیں کھانے چل رہے نا کسمیں کسم یہ وہ تو بھی کسم کھالے اگر نہیں ایسا ہوا تھا تو یہ ڈائلوگ اس کی چاچی کا تھا کہ پکا ہے لڑڈو کہ کچھا ہے تو پھر لومبڑی کی چاہدی بھنکو سے اس طریقے سے ہوئی آگے کی بات بھی بتائیں گے اس بیچ جو اس کا ایک افیر چلا تیسرے نمبر والا جب تیسرے نمبر والا افیر چلا اس کا لومبڑی کا چنچن لومبڑی کا تو ان کے گھر میں کلیش ہونے لگ گیا کلیش اس بات کا ہوتا تھا کیونکہ دو دو رشتے آلڑی ٹوٹ چکے تھے تیسرا جو افیر تھا نمبر والا وہ یہ بھنکو نے دو تین بار خود دیکھا ہے اپنی بہن کو بس میں اس لڑکے کے ساتھ پیڑوں کی پیڑوں کے پیچھے کھڑے ہوئے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا چوری چپے لوگوں سے کہ کوئی دیکھے نہ ایسے بات بودھ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے لڑائی جھگڑا ان کے گھر میں اتنا ہوتا تھا نمبر والا کرتا تھا لومبڑی کی وجہ سے ماں بھی بیچ میں پڑھ پڑتی تھی یہ ماں کو بھی مارتا تھا اور لومبڑی کو بھی مارتا تھا یہ پنکون کہتے ہیں نا گندی پروریش ہے گندی پروریش پہلے فادر کو دیکھا کہ فادر ماں کو مارتا تھا شراب پی کے ویسے ہی یہ کرتا تھا ڈرنک کر کے ماں کو بھی مارنا اور بہن کو بھی مارنا اب سننے اب تو میں ساری باتیں سہی سہی پوائنٹ 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 کر کے رکھوں گی ساری باتیں تو ایسا ہوتا تھا دیکھاتا تھا اور پھر گھرہ کے شراب پی کے کلیش کرتا تھا مارتا تھا وہ بالوں سے پکڑتا تھا دونوں کو دونوں ماں بیٹی کو بالوں سے پکڑتا تھا اس کا اتنا کنجر کھانا تھا چوتھے دن اس کی ماں کے بھائی آئے رہتے ہوتے تھے چوتھے دن کچھ ٹائم کے لیے برادر سسٹرز تو پھر وہ ڈراتے تھے اس کو کہ تیرا ایسا کر دیں گے تیرا وہ کر دیں گے اس یہی وجہ تھی کہ اس بھنکوش کی شادی ہو بھی نہیں رہی تھی اور اس کی ماں چاہا بھی نہیں رہی تھی کہیں کرنی یہی وجہ تھی اب آج کے لیے تو اتنی ہی سٹوری آگے آگے کنٹینیو رکھوں گی آگے آگے بھنکو کے کہنا میں بھی بتاؤں گی بھنکو نے کہا کہا موں کالا کروایا ہے اور کس طرح اس نے پریتی کو فسایا یہ مت بھولو کہ پریتی کو اس نے فسایا صرف اور صرف وائٹی کے لیے کوئی شادی کر کے گھر بسانے کے لیے نہیں اس نے پریتی کو فسایا اس نے اپنا وائٹی کا چینل چلانے کے لیے فسایا تو آج کے لیے اتنی سٹوری اس کی بتاؤں گی آگے کنٹینیو کروں گی کوئی بات نہیں اب تو ساری ہسٹری رپیٹ کرنی ہے تو چندیوں کو چندی شرم کر لے یہ تمہیں کیا دھنڈا شروع کر کے رکھا ہے یہ کیا تمہیں ایک ہیرہ منڈی جیسا اڈڈا کھوڑ کے رکھا ہے ایسے نامردوں کو سرویس پروائیڈ کرتی ہے تو گندی شرم کر اور شرم ہے بے شرم ان سب عورتوں پر بلانت ہے جو اس کے پاس آتی ہیں اس کے چوبارے پر چڑھ کے بیٹھتی ہیں بکاؤو ہورتے ہیں شرم کرو تمہارے خاندان کیسے ہیں تمہارے خاندان اتنے گندے ہیں کہ جو تمہیں اس عورت کے پاس آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ پرائیویٹس چیک میں جاؤ اور گندی گندی باتیں کرو بندے تم کو آ کے بول رہے ہیں دودھ پینا ہے دودھ پینا ہے شرم کرو تمہاری یہ اکات ہے تم بکاؤو تم تو وہ کنجریاں بن گئی ہو کوٹھے والیاں ارے کوئی عجت ہے کیسے خاندانوں سے آئیو تم دو نمبری عورتوں شرم کرو اور یہ جو نیتا نیتا بڑی اپنے آمیں بنی فرتیا مائی گوڈ اس کی تو ایسی ایسی باتیں بتا چاہ رہی ہیں اتنی گندی بوتل کے لیے بک جاتی ہے شراب کی بوتل کے لیے بک جاتی ہے شرم کر مجھے تو جس دن سے پتا چلا ہے مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ اس بچی کا فیچر کیا ہوگا اس کی بچی کا اپنے بچے کو پوری طرح سے اپنی لائفی سیکریفائز کر کے اس کا پالن پوشن کر رہی ہے اچھے سے سب کچھ کر رہی ہے اس ماں کو یہ غلط کہتی ہے اور تو بکاوی ماں تو اپنے آپ کو کیا بولے گی تو کیا اپنی بچی کو ایکزامپل دیتی ہے کیسی پرویش دے رہی ہوگی تو اپنے بچی کو جو ایک ماں جو بوتل کے لیے جو الکوہل کی بوتل کے لیے بک جاتی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ کیا پرویش کرے گی اپنی بچی کی تو تو کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہے اپنی بچی اپنے ہسمن کے پاس بچی صرف تو نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ تو نے ہسمن سے خرچہ لینا ہے خود تو ہسمن سے خرچہ لیتی ہے دلی دلال نیتا دلال بھی ہے مجھے پتا چلائے لڑکیوں کی یہ وہ بھی سٹوری میں آگے آپ سے شیئر کروں گی اس نلی نیتا کی کہ دلال بھی ہے یہ مجبوری میں فرسی لڑکیوں کا فائدہ بھی اٹھاتی ہے دلالی کرتی ہے ان کی یہ کیا کیا بتاؤں آپ کو اس کے بارے میں دلال نیتا مالش والی مالش والی شرم کر تھوڑی سی تم تمہیں بچی صرف اپنے پاس اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہسمن سے لے کے پیسہ کھانا ہے اور وہ پیسہ تیری یاشیوں میں تیری شرابوں میں اڑتا ہے کریم تو تُو خرید نہیں سکتی اپنے لیے اب آئے گی یہ بھنگا سا مو لے کے وہ مو اس کا بولتی ادھر کو ہے مو اس کا دوسری طرف جاتا ہے اور لوگوں کی اپیرنس کی بات کرتی ہے پریتھی پر اتنے نکس نکالتے ہیں تیرے سے تو سوگنا اچھی ہے تیری میرے شکل دیکھی تیرا تو مو ہی بھنگا تو بولتی اس طرف ہے تیری تھوڑی تیری تھوڑی دکشن کی طرف جاتی ہے یہ تو تیرا مو ہے اور تُو دوسرے کی فیزکس پر بات کرتی ہے دوسرے کی اپیرنس پر بات کرتی ہے تُو بھنگے مو والی بھکاؤ عورت دلال شرم کر میں تو اوپر والے سے دعا کرتی ہوں کہ تیری بچی اپنے فادر کے پاس چلی جائے تیری جیسی بھکاؤ ماں کے پاس رہنے سے اچھا ہے پتہ نہیں تُو اس کو کل کو کیا فیوچر دے گی کیا کرے گی تُو تُو شراب کے لیے بھک جاتی ہے تیرا کیا پتہ کل کو تُو کیا کرے اپنی بچی کے ساتھ اور آجا فرانس آجا فرانس آ کے تُو کیا اکھاڑ لے گی میرا تیرا ہاتھ مروڑ کے تیرے پچھوارے میں نا ڈال دیا تو میرا نام رچہ نہیں آئی سمجھ اور اپنی دھمکیاں کسی اور کو دینا فرانس آنگی وہاں آنگی سالہ بوتل کے لیے تجھے کیا کیا کارن کا کارن نام کرنے پڑتے ہیں مجھے پتہ چلا ہے تو میری حسی نہیں رک رہی کہ یہ لائی پہ آگے پھنے کھاں جیسی جو پھڑے مارتی ہے اتنی بڑی بڑی اور اوکاد کیا دھلے کی دھلے کی بکھارن کہیں کی تو ملتے ہیں نیکسٹ آوڈیو میں آج کے لیے زیادہ لمبی آوڈیو نہیں کروں گی لیکن بدو بدی بدی لمبی ہو جاتی ہے تو بائے سب کو ملتے ہیں نیکسٹ آوڈیو میں